اسلام علیکم آج میں ایک نئی ویڈیو ایک ساتھ حاضر ہوں اور آج کی اس ویڈیو میں میں بتاؤں گا کہ آپ نے کیسے unlimited gmail بنانی ہے اس سے پہلے جو بہت important چیز جس کے لئے میں نے یہ ویڈیو بنائی ہے وہ یہ کہ آپ میں سے کافی لوگ ایسے ہوں گے کہ جنہوں نے میری ویڈیو دیکھنے سے پہلے کہیں اور ویڈیو دیکھ کے آئے ہوں گے اور اس کے بعد انہوں نے اس ویڈیو پر implementation بھی کی ہوگی اور اس کے بعد وہ ویڈیو ورک نہیں کر رہی ہوگی اور اس کے بعد آپ میری ویڈیو پر آئے ہوں گے یا آپ نے کوئی اور ویڈیو دیکھی ہوگی یا جو لوگ first میری ہی ویڈیو پر آئے ہیں سرچ کرنے کے بعد اب important چیز وہ کیا ہے جب آپ نے اس ویڈیو کو دیکھا اس کے بعد آپ نے نیچے لنک اوپن کیا ہوگا جب آپ اس لنک اوپن کیا ہوگا وہاں پر آپ نے quantity لکھی ہوگی 500 gmail, 1000 gmail, 2000 gmail جتنی بھی آپ gmail بنا چاہیں اور اتنی آپ نے gmail وہاں پر انٹر کی ہوں گی اور وہاں پر نیچے اتنی ہی gmail بن کے آ گئی ہوں گی اب مسئلہ کیا ہوتا ہے کہ جب آپ ان gmail میں سے کسی ایک gmail کو کافی کرتے ہیں اور sign in کرتے ہیں وہاں پر وہ sign in نہیں ہوتا تو گوگل بل کرتے ہیں کہ یہ gmail یہاں پر found ہی نہیں کر رہی یہ تو gmail بنی ہی رہی ہے اب مسئلہ کیا ہوتا ہے کہ آپ وہاں سے اس ویڈیو کو چھوڑ کے next ویڈیو پر چلے جاتے ہیں اب آپ نے گلتی کیا کی ہوگی گلتی یہ ہے کہ جب آپ اس ویڈیو کو open کرتے ہیں تو وہاں پر جب آپ register ہوتے ہیں register کے لئے آپ کو ایک email چاہیے ہوتی ہے جب آپ نے اپنی original gmail وہاں پر انٹر کی ہوگی تو وہاں پر آپ نے نیچے password بھی انٹر کیا ہوگا تو کیا ہوتا ہے کہ آپ اپنی gmail اپنی original gmail وہاں پر انٹر کر کے آئے ہوئے ہیں اور وہاں پر آپ نے password بھی وہاں پر انٹر کیا ہوا ہے اب جب وہ website واق نہیں کرتی تو وہاں پر آپ اس ویب سیٹ کو چھوڑ کے نیکس ویب سیٹ پر چلے جاتے ہیں اب کیا ہوتا ہے کہ وہاں پر آپ اپنی جی میل اوریجنل چھوڑ کے آ چکے ہوتے ہیں جو ان کے پاس سیو ہوتی ہے اب مسئلہ کیا ہوتا ہے کہ نیکس ٹائم جب آپ کی جی میل ہیک ہوتی ہے یا آپ کی جی میل میں کوئی مسئلہ آتا ہے تو اس کے ذمہ دار آپ خود ہیں اس کی جو ریسپونسیبیلٹی ہے وہ آپ پر آتی ہے آپ ایک ایسی ویب سیٹ کو اپن کرتے ہیں جو ایک سیکیور ہی نہیں ہوتی وہاں پر اوپر کلیر نہیں منشن ہوتا ہے کہ یہ ویب سیٹ سیکیور نہیں ہے وہاں پر کلیر لکھا ہوتا ہے نوٹ سیکیور تو آپ کی جی میل اگر ہیک ہوتی ہے تو اس کے ذمہ دار آپ خود ہیں اب اس کے بعد آپ کے مائن میں کوئسن یہ ہوگا کہ میں کیسے بتاؤں گا کہ آپ نے انلیمٹیڈ جی میل بنانی ہے وہ بھی بلکل لیگل طریقے سے وہ بھی بلکل گوگل سے ویریفائیڈ ہوں گی اب دوستو مسئلہ کیا ہوتا ہے کہ آپ میں سے کافی لوگ جی میل تو بنا سکتے ہیں اکانٹ تو بنا سکتے ہیں لیکن مسئلہ کیا ہوتا ہے کہ جب آپ نئی جی میل بناتے ہیں تو وہاں پر آپ کو ایک نمبر کی ضرورت پڑتی ہے فون نمبر کی سیل نمبر کی ضرورت پڑتی ہے آپ جب نئی جی میل بنائیں گے تو آپ کو بار بار نئے نمبر کی ضرورت پڑے گی تو میں آپ کو ایک ایسا طریقہ بتا ہوں ہوں گا گوگل سے ویریفائیڈ کہ آپ ویڈاوٹ فون نمبر کے جیمیل بنائیں جب آپ ویڈاوٹ فون نمبر کے جیمیل بنائیں گے تو وہاں پر آپ جتنی بھی جیمیل چاہیں وہاں پر اتنی جیمیل بنا سکتے ہیں بار بار نئی جیمیل بنا کر آپ اس کو کمرشلی بھی یوز کر سکتے ہیں جیسا آپ اپنی اوریجنل جیمیل کو یوز کرتے ہیں اب آپ نے وہ کیسے جیبل بنانی ہے تو موبائل کی سکرین میں چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہم نے کیسے سکور بلکل لگل طریقے سے بنانا ہے تو چلیں موبائل کی سکرین پر Welcome back دوستو سب سے پہلے آپ نے اپنے موبائل کی سیٹنگ کو اوپن کرنا ہے اور اس کے بعد دوستو یہاں پر آپ نے نیچے آنا ہے یہاں پر آپ نے اپنے گوگل اکاؤنٹ کو کیسے بھی فائنڈ کرنا ہے یہاں پر میں اس اکاؤنٹ اینڈ سنگ کو کلک کرتا ہوں اور یہاں پر میں نے جتنے بھی سارے جو گوگل اکاؤنٹ کے یا کوئی بھی اکاؤنٹ یہاں پر سیو ہیں یہاں پر اس طرح آ جائیں گے آپ نے یہاں پر ایڈ اکاؤنٹ کو کلک کرنا ہے اور اس کے بعد آپ نے کس ٹیپ کا اکاؤنٹ بنانا ہے یہاں پر میں گوگل کو کلک کرتا ہوں میں نے گوگل ٹیپ کا اکاؤنٹ بنانا ہے جی میل ٹیپ کا اکاؤنٹ بنانا ہے یہاں پر میں اس کو کلک کر دیا اور اس کے بعد یہاں پر میں اپنے موبائل کا جو آف سکرین پاسپورٹ ہے وہ میں انٹر کر دیتا ہوں اور اس کے بعد دوستو اس کے بعد یہ تھوڑی سی سی سرچنگ کرے گا اور اوپن ہو جائے گا اب آپ نے کہہ کرنا ہے یہاں پر آپ نے create اکاؤنٹ کو کلک کرنا ہے یہاں پر آپ نے myself کو کلک کرنا ہے اور اس کے بعد یہاں پر آپ نے first name اور last name interitypen اور اس کے بعد یہاں پر next کو کلک کر دیتا ہوں اور اس کے بعد یہاں پر آپ نے birth enter کر دینا ہے ڈال سکتے ہیں اور اس کے بعد یہاں پر اپنے جس طرح کا آپ چاہیں اس طرح کا آپ یہاں پر جیمیل ڈال سکتے ہیں اپنے پاسورٹ انٹر کر دینا ہے FORGPillä میں مصلات نہیں ہے یہاں پر آپ دو پاسورٹ کو کلک کر دینا ہے اور اس کے بعد یہاں پر یہ کہہ رہا ہے کہ ایڈ فون نمبر آپ نے یہاں پر سکپ کو کلک کرنا ہے آپ نے ایڈ فون نمبر کو یس آئی ایم ان کو نہیں کلک کرنا آپ نے سکپ کو کلک کرنا ہے اور اس کے بعد یہاں پر یہ جی میل آ چکی ہے آپ نے نیکس کو کلک کر دینا ہے اور اس کے بعد آپ نے ایگریو کلک کر دینا ہے اور ایگری کرنے کے بعد یہاں پر آپ کی یہ جو جی میل ہے یہاں پر یہ ایڈ ہو چکی ہے اب میں اس جی میل کو پلے سٹور میں یوز کر کے دکھاتا ہوں آپ کو اب دوستو یہاں پر میں پلی سٹور میں انٹر ہو گیا ہوں یہاں پر میں آپ کو وہ جی میل دکھاتا ہوں جو میں نے آپ کو خود بنا کے دکھائی ہے اور اس کو یوز کرتا ہوں میں اس کو اوپن کرتا ہوں اب دوستو یہاں پر دیکھیں کہ وہی جی میل ہے جو میں نے آپ کے سامنے بنائی تھی دوستو یہ بلکل پروف ہے گوگل اکاؤنٹ سے ہی ویریفائیڈ ہے یہی دوستو میں آپ کو طریقہ بتانا چاہ رہا تھا کہ آپ اس طریقے کو یوز کر کے آپ جتنی بھی جی میل چاہیں تو دوستو میں امیت کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو اپسند آئی ہوگی تو پلیز اس ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تو ملتے ہیں کہ نئی ویڈیو کے ساتھ اپنا خیال ہوکے اللہ حافظ